اسلام علیکم ایرے برمان میں ہوں ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر ممتاز یوٹیوب چینل آج کی میری ویڈیو صرف ان لوگ کے لیے ہے جن کا یا تو کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ بننا ہویا یا وہ اپنا اکاؤنٹ کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اگر آپ کا اس طرح کا کوئی ارادہ ہے یا آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی useful information دینے جا رہا ہوں اسپیشلی جو آج کل بینکس میں fraud cases چل رہے ہیں جو کہ لوگ fraud سے آپ کا پیسے نکال لیتے ہیں اور recently یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ابھی میں اس week کی بات کر رہا ہوں تو اس میں میں آپ کو جنرلی بتاؤں گا کہ کیسے کیسے fraud ہو سکتا ہے اور ابھی میرے کچھ سے دوستوں کو بھی اس طرح fraud کے messages اور calls آ چکی ہیں اور ایک اس میں سے account سے balance کٹا بھی ہے تو آپ کے ساتھ یہ details share کر رہا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا اور اس کے علاوہ ویڈیو میں جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے request ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe ضرور کر لیں تاں کہ اس طرح کی updates آپ لوگ miss نہ کریں تو basically جو fraud cases آج کل چل رہے ہیں especially last week میں جو HBL کے account holder کے ساتھ fraud case چل رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ HBL کے آپ کو ایک call receive ہوتی ہے جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہم HBL کے representative ہیں اور آپ سے different information وہ لوگ پوچھتے ہیں تو ایک اسی طرح میرے دوست کو call ہے انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کو HBL کے ہم information آپ سے پوچھنا چاہتا ہے تو اس نے بتانے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے basically HBL کی help line hack کی ہوئی تھی اور بعد میں HBL نے اس کو acknowledge کیا کہ ان کی help line hack ہو گئی تھی جب ان کو call کی گئی ان کے HBL کی official help line پہ تو اس بندے نے دوبارہ سے HBL کی help line سے call کی جو fraud کرنے والے تھے انہوں نے HBL کی help line سے call کر کے دوبارہ information مانگی اور تھوڑی دیر بعد اس کے account سے وہ ATM card وغیرہ change ہو گئے اس کے account سے balance وغیرہ cut گئے جو کچھ اس طرح اس کے ساتھ ہوئے لیکن اس کے account میں اتنے balance زیادہ نہیں تھا تو اس لیے اس کو effect نہیں ہو لیکن اس کے بعد اس نے مجھے بھی text کے اور کافی لوگ کو بتایا کہ اس طرح کے fraud سے آپ بچنے کی کوشش کریں تو اس طرح اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی case ہو تو فوراں اپنے account کو block کر دیں یا help line پہ call کر کے فوراں اپنے account کو block کروا لیں یا اپنے اس نجدی کی برانچ میں جا کے تو آج کل یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے دوسرا یہ کہ یہ بھی hpl نے بعد میں ایک نولی بھی کیا تھا اور different news channel پہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس طرح یہ ہمارے ساتھ ہماری information ہے کوئی تھی اور ہماری plan کو بھی issue آیا تھا تو اب وہ تو issue solve ہو گیا ہے لیکن اس طرح کا کوئی بھی آپ لوگوں سے اگر پھر بھی information کرتا ہے basically لوگ سمجھتے ہیں کہ bank ہم سے information مانگ رہا ہوتا ہے تو bank کبھی بھی آپ سے کوئی بھی information نہیں مانگے گا آپ ہمیشہ bank آپ کو text بھی کرتا رہتا ہے کہ کبھی ہمیں bank کو کوئی بھی information درکار نہیں ہوتی کیونکہ جو original bank میں آپ کا account ہے اس میں ان کے سب details سب کچھ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے اور وہ آپ سے کبھی بھی call کر کے یہی مل کر کے کبھی بھی اس طرح آپ سے details نہیں مانگیں گے نہ وہ کبھی آپ سے pin code مانگیں گے اور pin code تو آپ چاہے کوئی بھی مانگے آپ نے کسی کو بھی ATM کا pin code نہیں دینا ہوتا اس کے علاوہ کوئی بھی information آپ نے نہ دیئے کریں چاہے کسی بھی لوگ سروے سے information calculate کر کے آج کل fraud کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ آپ نیان رکھیں دوسرا یہ کہ ابھی کچھ اور اس طرح کیا جاتا ہے کہ لوگ آپ کو call کرتے ہیں وہ کہتے ہیں different cases کے لیے جیسے کہ مردم شماری اس طرح کے لیے آپ کا name آپ کے parents name آپ کے data birth وغیرہ اگر کسی طرح call کر کے آپ سے نکلوا لیں تو انہوں نے اگر آپ سے یہ call کر کے یہ تین چار چیزیں نکلوا لیں تو اس کے بعد وہ آپ کے bank call کر سکتے ہیں اور اس کے bank میں آپ کو call کر کے یہ سارا کچھ بتا کے وہ آپ کا account وغیرہ کی details مزید حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا یہ ATM card یا pin card وغیرہ use کر کے آپ کے account سے different پیسے نکلوا سکتے ہیں تو اس طرح کے different چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو اگر آپ نے اس بات کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ اس طرح کی کسی بھی information کو کسی کے ساتھ بھی share نہیں کرنا اور اگر اس طرح کا آپ کے ساتھ کبھی کچھ ہو جائے ضروری فوراں سے آپ نے اپنا account block کر دینا ہے آپ کال سے اپنا account block کر سکتے ہیں یا نیر بھائی آپ برانچ میں چلے جائیں وہاں پہ اپنا account block کر سکتے ہیں چھوٹی سے informative ویڈیو تھی اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا اور share بھی کریں تاکہ لوگوں کا اس میں زیادہ زیادہ بچ سکیں اور کسی کا زیادہ اتنا نقصان نہ ہو اللہ حافظ